بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں جب وہ گیارہ دن رہے اور گیارہ دن کے دوران میں روزے کی حالت میں رہے اور مدینہ طیبہ کے احترام میں مدینہ کی حدود کے اندر پشاب نہیں فرمایا مدینہ کی حدود میں پشاب نہیں فرمایا بلکہ مدینہ کی حدود سے نکل کر پشاب فرماتے تو گیا کہ اس قدر اس مدینہ طیبہ کے احترام مرحوظ رکھتے کہ مجھے مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر پشاب کرتے ہوئے حیاء اور شرم آتی اور عدب کے خلاف سمجھتا ہوں کہتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ تعیف علیہ کے مسجد نبوی کے اندر موجود تھے اس وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ دوسرے فقہ کے بڑے امام یہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے تو امام عظم ابو عنیف رحمت اللہ تعالیٰ کونے میں بیٹھے ہیں اپنے ذکر و اذکار میں اور یہ درس کی مسجد کے اوپر جب امام مالک رحمت اللہ تعیف علیہ تو انہوں نے دیکھا کوئی اجنبی بیٹھا ہے تو آپ نے سوال کیا کہ من اینانتا یعنی اجنبی سے پوچھا امام مالک نے من اینانتا تو امام عظم ابو عنیف رحمت اللہ نے فرمایا کہ من القوفہ مطلب قوفہ سے آئے ہو پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ من القوفہ قوفہ سے آئے ہو اور قوفہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ القوفی لا یوفی کہ قوفہ والے وفا نہیں کرتے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو قوفہ والوں نے جو کیا کہ بوریاں بھر بھر کے خط لکھے کہ آجاؤ ہم آپ کی ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں جینے مرنے کے وعدے کرتے آجاؤ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر سیمنٹی ٹو افراد کو لے کر جو پہنچ گئے اور وہاں پر جو ہوا ہوا واقعہ آپ جانتے ہیں تو ظاہر اس حوالے سے تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ القوفی لا یوفی قوفہ والے بے وفا ہوتے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ نے جب یہ بات سنی کہ یہ من القوفہ تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ القوفی لا یوفی کہ قوفہ والے وفا نہیں کرتے بے وفا ہوتے ہیں یہ بات گئی ظاہر ہے کہ جو بے وفا ہیں بے وفا ہیں اب ہر ایک تو نہیں تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ نے بڑے حاضر جواب تھے جیسے یہ بات سنی تو انہوں نے قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر یہ الفاظ سے کہ وَمِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ کہ اہلِ مدینہ میں بھی بعض لوگ منافق رہتے ہیں وَمِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ کہ اہلِ مدینہ میں بھی بعض منافق رہتے ہیں ظاہر ہے کہ امام مالک رحمت اللہ اہم مدینہ میں سے ہیں تو جب یہ جواب سنا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ماتھا تھنکا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جیسے اتنا زبردست حاضر جوابی سے جواب دیا تو آپ نے پوچھا کہ انتن نومان کہ تم تم نومان بن ثابت تو نہیں ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا عالمانہ اور حاضر جوابی کے ساتھ جواب تو نومان بن مالک نومان بن ثابت ہی دے سکتا ہے جو امام آزم ابو انیفہ کے نام سے معروف ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آنن نومان بن ثابت میں نومان بن ثابت ہوں تو امام مالک کھڑے ہو گئے مصافہ کیا اور لے کا اپنے حجرے میں چلے گئے حجرے میں کچھ دیر وہاں موجود رہے اور حجرے سے جب امام مالک رحمت اللہ باہر نکلے ہیں تو مورخ لکھتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ پسینوں پسین ہوئے تھے پسینہ چھوٹا ہوا تھا ان کا اور آ کے مسجد میں بیٹھے اور شاگردوں سے کہا فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص سے مل کے آیا ہوں جو علم و معرفت کے اس مقام پر فائز ہے کہ اگر اگر وہ یہ مسجد نبی کے مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو اپنے علم و استدلال کے زور سے وہ اس کو سونے کا ثابت کر سکتا ہے ایسا اللہ نے اس کو علم و معرفت دیا ہے ایسا مضبوط علمی استدلال اس کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ اس کو ثابت کر سکتا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام عظم ابو حنیفہ سے چالیس سوال کیے تھے اس محفل میں اس حجرے میں چالیس سوال کیے اور امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ نے چالیس کے چالیس کا جواب دیا اور امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ نے امام مالک سے سات سوال کیے سیون سات سوال کیے امام مالک ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے اور اس پر ان کا پسینہ چھوٹ گیا اور بلکل جہاں وہ باہر آئے اور انہوں نے یہ اظہار کیا امام عاظم ابو حنیف کی علمیت کا تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی تھی کہ امام مالک جو فقہ کے بڑے امام ہیں وہ بھی آپ کی علم و معرفت کا اعتراف کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چونکہ امام مالک کی اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہو چکی تھی اور آپ پس میں علمی گفتو بھی ہو چکی تھی اس لئے مالکی فقہ جو ہے وہ ہنفی فقہ کے بہت قریب ہے مالکی فقہ اور ہنفی فقہ کا آپ پس کا اختلاف بہت کم ہے کیوں اس لئے کہ ملاقات ہو گئی تو لہٰذا وہ طرز استلال پتہ چل گیا اور لیم اور حقیقت پتہ چل گئی کہ ہنفی فقہ کے کس چیز سے استلال کر رہی ہے قرآن کی کونسی آیت ہے حدیث نبی کا کونسا وہ ہے زخیرہ جس سے جو ہے امام عظم ابو حنیفہ جو ہے اپنی فقی جوزیات کو متعین کر رہے ہیں اس لئے ان کا جو اختلاف بہت کام ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ امام عظم ابو حنیفہ کسی بھی فقی مسئلے کا استنباد کرنے سے پہلے پہلے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں اس میں نہیں ملتا پھر حدیث نبی بھی کو دیکھتے ہیں اور یہ حدیث نبی بھی میں فرمایا کہ ضعیف حدیث کو بھی میں اپنے ذاتی اشتیات پر ترجیح دیتا ہوں ضعیف حدیث کو بھی ذاتی اشتیات پر ترجیح دیتے تھے اور آج بہت سے نادان لوگ یہ تعمت لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ انفی لوگ جو حدیث نہیں مانتے یہ فقہ انفی مانتے ہیں اور امام ابو انفہ تو ضعیف حدیث ضعیف حدیث کو بھی کو جو ہے وہ کو جو ہے اپنی ذاتی اشتیات پر ترجیح دیتے تھے اب ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ نماز کے حالت میں قہقہ مارنے سے قہقہ مارنے سے وضع ٹوٹ جاتا ہے اور یہ حدیث سے پتا چلتا ہے ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہ نماز پڑھا رہے تھے اور جماعت لگی بھی تھی جماعت ہو رہی ہے تو ایک صحابی نابینہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینہ صحابی نماز میں شرکت کے لئے آ رہے تھے لیکن چونکہ نابینہ تھے تو ان کو پتا نہیں چاہتے ایک گڑھا تھا وہ گڑھے میں ان کا پاؤں آ گیا جیسے گڑھے میں پاؤں ہا تو وہ پلٹ کے گرے اور آدمی جب بے اختیاری طور پر گرتا ہے تو اس کی حیت کیسی بنتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تو ایسی موزی کا خیز حیت بنی اور گرے تو جو صحابی پیچھے کھڑے تو ان میں سے بعض جو ہنس پڑے اور قہ کے کے ساتھ ہنس پڑے اور ظاہر ہے یہ بھی غیر اختیاری بات ہے ایک دم جو انسان قہ کا مار کے ہنس پڑتا ہے ایسے موقع پر وہ ہنس پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ قہ کا مار کے ہنسے ہیں وہ ان لوگوں کا وضو بھی ٹوٹ گیا نماز بھی فاسد ہو گئی یہ وہ جا کے وضو کریں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں اب بتائیے اس حدیث یہ حدیث جو ہے بظاہر عقل کے خلاف ہے عقل کا تقاضی تو یہ ہے کہ قہ کا مارنے سے وضو ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ جب نماز سے باہر انسان وضو کر کے قہ کا مارے تو وضو نہیں ٹوٹتا تو نماز کی حالت میں اگر قہ کا مار دیا تو نماز تو ٹوٹ جائے وضو ٹوٹنے کا کیا سوال کیونکہ وضو ٹوٹنے کی جو اسباب ہیں وہ تو سبیلین میں سے کوئی چیز خارج ہو یا جسم کا خون خارج ہو تو پھر ٹوٹتا ہے لیکن یہ قہ کے سے کیوں تو امام عظم ابو حریفہ فرماتے ہیں کہ عقل اور رائے تو یہی کہتی ہے کہ وضو نہ ٹوٹے کیوں اس لئے کہ قہ کا مارنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی نقض نہیں ہے لیکن حدیث میں آگیا ہے لہذا اب میں اپنی عقل و اشتہاد کو پیچھے رکھوں گا اور نبی کی حدیث کو مقدم رکھوں گا لہذا حنفیہ کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ نماز کی حالت میں قہ کا مارنے پہ وضو کو فاسد قرار دیتے ہیں کیوں اس لئے کہ حدیث میں آگیا ہے لیکن جو نادان لوگ جو ہے وہ امام عظم ابو نفع یا فقہ حنفی پہ تومت لگاتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے وہ خود ان کا فتوہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں قہ کا مارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں کہ رائے کو استعمال کرتے ہیں تو دیکھو امام عظم ابو عنیفہ تو ضعیف حدیث کو بھی اپنی عقل پر ترجیح دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنی عقل کو ترجیح دے رہے ہیں حدیث پر تو گویا ہے کہ حدیث پر عامل کون ہوا امام عظم ابو عنیفہ ہوا فقہ حنفی ہوئی تو امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات چونکہ امام مالک سے ہو گئی تھی اس لئے ان کی فقہ کی اختلافات بہت کم رہ گئے لیکن بات کی آئیمہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو لہٰذا اس کے اندر جائے رہے ہیں یہ طرز اسطلاع دیو اختلاف کا مشتریدن کا چلتا ہے لیکن امام عظم ابو عنیفہ کی شخصیت ان کی علمیت کو امام مالک جیسے شخص نے جائے وہ اس کو تسلیم کیا کہ امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی حاضر جواب بھی عطا فرمائی تھی کہ ان کے الکوفی لایوفی کے جواب میں فورا فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ توفیق دے کہ فقہ حنفی این قرآن السنت کے مطابق ہے اور صحابہ کے آثار جمعہ امت کے مطابق ہے اور قیاس شہری کے مطابق ہے اس کے اندرجے استمباد اجتیاد کیا جاتا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کی تعمت لگا کے ہم اپنے دین و ایمان کو خراب نہ کریں